بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی جو ویڈیو وہ ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ کیرٹین ٹریٹمنٹ کی لے کے آئیں جس میں ہم نے برازیلین برینڈ استعمال کیا ہے بالو کی کنڈیشن ہم واش سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ٹو ٹو ٹری ٹونز کے ہیرز ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم پہلے اچھے طریقے سے جو ہے وہ شیمپو کریں گے اور اس شیمپو کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کیوٹیکلز ہیں وہ اوپر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ جو اپنی پروڈکٹ کو بالو کے اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اس شیمپو سے کوئی استعمال کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کلائنٹ کے بال کس لیول تک ڈیمیج ہے کس حد تک ڈیمیج ہے سم ٹائم بال ہمیں دیکھنے میں بہت اچھے اور سوفٹ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو واش کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بال جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج تھے یا خراب تھے اور اس میں پھر ہم کلائنٹ کو بھی تھوڑا سا کنڈیشن دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے جو بال ہیں وہ اس حد تک ڈیمیج ہے تو جب آپ نے کیرٹین ٹریٹمنٹ کا فائنل ریزلٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ والی جو سیچویشن ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھ رہی ہیں ہیرز کی آپ نے یہ نہیں سوچ رہا کہ پہلے ہی بہت اچھے تھے تو اب تو بس کوئی فرق ہی نہیں پڑا تو اس لیول تک آپ کے ڈیمیج ہے ہیرز ہیں تو جو فائنل آپ نے ریزلٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے ان کنڈیشن کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھ کر فائنل ریزلٹ کو نوٹ کرنا ہے اچھا شیمپو کو کم سے کم جو ورجن ہیرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے کیوٹیکل سٹرانگز ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ٹو ٹائم واش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فائیف منٹ یا فور منٹ لازمی جو ہے وہ رکھے ابھی ہم نے واش کر لیا اور واش کرنے کے بعد ہم نے گیلے بالوں کو اپرن لگایا ہے تاکہ ہمارے کام کرتے کرتے یہ تھوڑے سے اے ڈرائی ہو جائے اور ان کو ٹاول ڈرائی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ان کو کولڈ پاور ڈرائی بھی کر سکتے ہیں ہیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کبھی بھی ڈرائیرن پہ استعمال نہ کریں تو اس کے بعد ہم اپلیکیشن کریں گے اپلیکیشن میں جو ہے وہ آپ نے پروڈکٹ کو اچھے سے لگانا ہے لیکن ہے پروڈکٹ تھوڑی لینی ہے اور اس کو جو ہے وہ روٹس کے قریب لگائیں گے اور انڈز تک لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوم کریں گے اگر تو پروڈکٹ آپ کی کوم میں آ رہی ہے تو اٹمین کے آپ کی اپلیکیشن بھی اچھی ہے اور جتنی مقدار بالوں کو چاہیے ان کو مل بھی رہی ہے اگر آپ کے قوم میں ایکسٹرا پروڈکٹ نہیں جو ہے وہ نکل رہی تو اٹمین کے آپ پروڈکٹ یا تھوڑی لگا رہے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ ٹھیک سے نہیں لگ رہی تو بلکل روٹس کے اوپر نہ چڑھا کر لگائیں جتنا آدھا انچ یا جتنا آپ کا ایک ناخن ہوتا ہے اتنی آپ پروڈکٹ جو ہے وہ روٹس سے دور رکھیں گے اور جب آپ قوم کریں گے تو روٹس میں اتنی جو ہے وہ طاقت ہوتی کہ وہ اپنے آپ جو ہے وہ پروڈکٹ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور قوم کرنے سے روٹس تک ایزلی پروڈکٹ پہنچ جاتی ہے لیکن جب آپ بھر کے لگاتے اس کیلپ کے اوپر ہیں تو پھر وہ اچنگ بھی کرتی ہے اور جو ہے وہ بعد میں ڈینڈرف کا باعث بھی بنتی ہے تو اس لیے جو لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جن کو کیرٹی نہیں آتی تو کائنڈلی اپلیکشن بہت میٹر کرتی ہے پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کے ساتھ ساتھ ہم قوم کر رہے ہیں ایک دم کٹھے قوم نہیں کرنا اسے ایک تو آپ کا قوم ٹوٹتا ہے اور دوسرا صحیح سے پروڈکٹ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنی لگی ہے تو جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ قوم کرنی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے ہیں کہ آپ کتنی پروڈکٹ لگا رہے ہیں اور کتنی نہیں بال جو ہے وہ آپ کے 50% ڈرائے ہوں اور 50% بیٹ ہوں 100% ڈرائے نہیں ہونے چاہیے باقی اگر گیلے تھوڑے زیادہ بھی ہیں تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں جب بال گیلا ہوتا ہے تو اس کے کیوٹیکلز اوپن ہوتے ہیں جب بال جو ہے وہ خوشک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے کیوٹیکلز بھی بند ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو گیلے بالوں میں تنگی کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جو کیوٹیکلز ہوتے ہیں جو بالوں کے دروازے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آپ کوم رب کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں بالوں کو تو آوائیڈ کیا کریں جو ہے وہ آپ ویٹ ہیرز میں کوم نہ کیا کریں ابھی جو ہے وہ ہم نے اچھے سے اپلیکیشن لگا دی اب اپلیکیشن لگانے کے بعد جو ہے وہ کوم کر رہے ہیں بالوں کو اور جو ہے وہ آپ نے سر کے چاروں طرف اچھی طریقے سے کوم کرنی ہے اور سکیلپ پہ آپ کی کوم لگنی چاہیے اور کوئی ایک بھی ایسا بال نہ ہو جو آپ نے چھوڑ دیا ہو یا جس پہ آپ کو لگے کہ اس پہ کیرٹین نہیں لگی تو خیار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بھی آپ کیرٹین کریں اپنے کلائن کو جو ہے وہ ماسک ضرور پہنائیں اور کوشش کریں کہ اس کو جو کورٹن ہے اس کو گیلا کر کے اس کی آنکھوں پہ رکھ دیں کیونکہ کیرٹین کی اچنگ ہوتی ہے اور اچھی خاصی ہیچنگ ہوتی ہے فیومز سٹرونگ ہوتے ہیں تو آج کل ویسے بہت ساری کیرٹین آئی ہوئے ہیں جن کے فیومز جو ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگ ہوں جس کلائنٹ نے پہلی دفعہ کیرٹین کرانی ہے اس کے لیے وہ فیوم پرابلم کرتے ہیں چاہے جتنے مرضی کام ہو ہم ان کو فوٹی فائف منٹ کے لیے اراب کر دیں گے اور اس دوران میں آپ کلائنٹ کا کو کوئی اور سرویس بھی دے سکتے ہیں لیکھ فیشل، مینکور، پیڈی کیور آپ کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ فوٹی فائف منٹ کے لیے وہ اپنی فیس ریلیکسنگ یا فوٹ مساج وغیرہ وہ آپ کر سکتے ہیں سم ٹائم آپ کیرٹین کے ساتھ یہ ڈیل بھی لگا سکتے ہیں کہ جی آپ کیرٹین کریں اور ساتھ فوٹ مساج آپ کو فری تو جس دوران آپ ریپ کریں گے اس دوران آپ ان کو فوٹ مساج کر سکتے ہیں یہ ہے جی ہماری کیرٹین ٹریٹمنٹ کے فائنل ریزلٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر بھی تھوڑا اس اوپر سے مائلڈ سا جو ہے وہ لائٹ ہوئے اور اس کے بعد بال جو ہے وہ سٹریٹ بھی ہوئے ہیں اور اس میں سوفٹ تو ہونے ہی ہونے ہیں تو یہ فائنل ریزلٹ ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا بالوں میں کافی زیادہ ویو تھا اور اب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ان کے بال سٹریٹ بھی ہوئے چونکہ کلر ٹریٹ تھے تو ایسے بالوں پر زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ ان کے کیوٹیکلز جو ہیں وہ پہلے سے آرڈی کھلے ہوتے ہیں تو جن کا کلر ٹریٹیڈ ہو اس کو ون ٹائم شیمپو آپ نے کرنا ہے جن کے ورجن ایر دوں ان کو ٹو ٹائم کیونکہ ورجن ایر میں کیوٹیکلز کافیت تک کلوز ہوتے ہیں ان کو اوپن کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جو کلر ٹریٹیڈ ہے وہ آرڈی ٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور کھل چکے ہوتے ہیں کیوٹیکلز ایک دفعہ تو اس لئے آپ ون ٹائم بھی لگا لیں تو وہ اوکی ہے آپ کو دو دفعہ کلر ٹریٹیڈ پر ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے بال آدھے کلر ٹریٹیڈ ہے اور آدھے ورجنز ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بشک زیادہ کلر ٹریٹیڈ ہے آپ کے تین انچ بال جو ہے ورجن ہے بشک تو آپ نے دو دفعہ ہی شیمپو کرنا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس کو ون ٹائم کرلوں فائنل لک دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے شیمپو اور کنڈیشنر اور سیرم یہ اپنے کلائنٹ کو لازمی ریکومنڈ کرتے ہیں جو لوگ شیمپو نہیں یوز کریں گے آفٹر کیر کا ان کے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے بعد میں بال اور کیرٹین بھی نکل جائیں گے تو اس لئے یہ بہت زیادہ ریکومنڈیڈ ہے کہ آفٹر کیر لازمی یوز کریں کنڈیشنر لازمی کریں جیسے کھانے کے ساتھ پانی پینا جتنا ضروری ہے شیمپو کے ساتھ اتنا ہی کنڈیشنر کرنا ضروری ہے اور سیرم بھی بے حد ضروری ہے اگر آپ نہیں افورٹ کر سکتی تو آپ کوشش کریں کہ چند دنوں تک نہ لگائیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کنڈیشنر لازمی لگائیں تاکہ جو آپ کے پھٹے بال ہیں جو پورس بال ہیں خراب بال ہیں ان کو سیرم ٹھیک کر سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ